بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کے لیے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے تھے کہ اپنی پرسنیلیٹی کے اندر جو نیگٹیو ایفیکٹس ہیں تو اس کو ہم ایک سٹڈی کر لیں دیکھ لیں کہ کیا کیا ایک نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں جو سب سے بڑا ایشو جو ہماری پرسنیلیٹی میں آتا ہے وہ ہے تاثب جیسے اب باعث کہہ لیں کہ ہم پارشل ہو جاتے ہیں تو یہ اس طرح کہے کہ پورا مائنسیٹ بن جاتا ہے تب وہ ہے کیا اور اس کے اندر کیا کیا ویکنسز ہیں اس کی اب ہم سٹڈی کرتے ہیں اب دیکھئے کہ ہم نے اپنی پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کے لیے ایک پورا فریم یہ سوچا تھا نا کہ اس میں تو یہ اقل و دانش سے متعلق یہ ایشو ہے تاثب کا جو اور پہلوں سے اور طرف بھی آ جاتا ہے اب ذرا نیگٹیو شخصیت کے لحاظ سے ہم یہ دیکھئے تو بہت سارے نیگٹیو پہلو ہوتے ہیں کہ جس میں آج ہمارا ٹاپک تاثب کا ہے اب تاثب ہے کیا اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ تاثب ہے کیا چیز انسان میں تاثب کیوں پیدا ہوتا ہے اور اس کی کوئی پانچ ریزنز ہونی چاہیے جو اٹلیسٹ منیمم پانچ ایسی ریزنز ہوتی ہیں کہ جس میں تاثب ہوتا ہے تو اس پہ آپ غور کیجئے یہ وہی برین سٹارمنگ ہی ہے کہ بھی کیا ریزن ہے کہ ہم میں تاثب ہوتا ہے کہ اب چاہاں ہے کہ آئیے تو میں سمپل ہی عرض کر دیتا ہوں کہ تاثب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو درست سمجھتے ہیں اور دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں اب یہ تو نورمل ہے لیکن اس سے زیادہ آکے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اگلے کو بہت اس کے ساتھ نفرت کرنے لگتے ہیں یہ تاثب ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ نفرت کر کے اس کو بالکل زلیل کر کے اس کی حیثیت کر دیتے ہیں تو یہ ہے تاثب اب یہ برائی ہے اور کیوں ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اب دوسرا قویسن یہ بھی ہے کہ آپ کے خیال میں تاثب کے سب سے زیادہ خطرناک قسم کیا ہے کونسی ہے اور اس کی کیا کیا ریزنز آپ ذرا سوچ لیجئے یعنی اب یہ تاثب کئی طرح کی ہوتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ خطرناک کونسی ہے اس کیلئے چلیں ایکزیمپل میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں ایک مذہبی تاثب بھی ہوتا ہے کہ ایک مذہبی لحاظ سے ہمارا کوئی اختلاف ہوا کسی سے تو ہم نے ان کے ساتھ باعث ہم ہو گئے اچھا سائنس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر علمی اعتبار سے ایک سوشل سائنسز میں ہمیں اگر کسی کے پوائنٹ او بیو کو درست نہیں لگا تو ہم ان سے نفرت کرنے لگیں یہ زیادہ تر ہوتا ہے پولیٹیکل وجہ سے بھی ایک تاثب ہوتا ہے تو یہ تین اگزیمپلز ہیں اور بھی آپ سوچ لیں اور بھی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں تو اس میں سب سے خطرناک کونسی ہے یا آپ نے ڈیزئین لینا تیسرا کوششن ہے کہ مختلف مسالک کے لوگوں میں پائی جانے والی نفرت کے اسباب آپ کے خیال میں کیا ہوں گے یعنی ظاہر ہے کہ مختلف مسلک مختلف فرقے ہوتے ہیں تو ہر ایک کے اندر نیچرلی اختلاف تو ہوتا ہے تو اس میں کیا ریزن ہے کہ آپس میں نفرت بہت آجاتی ہے چوتھی ریزن ہے کہ ان تاثبات اور نفرتوں کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے کوئی مطلب طریقہ ہے کہ جیسے ہم چلے ہم دوسروں کی تو نہیں کر سکتے اپنے آپ کو تو کر سکتے ہیں کہ یہ نفرتیں اور تاثب کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ ذرا آپ خود اپنے لیے ایک پورا اپنی پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ میں یہ اپنا ایک پلان بنا لیں کہ کیسے ہم اسے رکھ سکتے ہیں پانچمہ کوئسن یہ کہ اپنے رویے کا اختیار کا جائزہ لیجئے کہ اس میں کوئی تاثب کا شکار تو نہیں ہے یعنی اپنے ایٹیٹیوٹ کو ہم سوچ لیں کہ اچھا جناب یہ تو یہ جو میں اس طرح کہتا ہوں تو یہ تو یہ تاثب ہے اور یہ ایسے کہتا ہوں تو یہ تاثب نہیں ہے اب ڈیسیئن آپ نے خود لینا اب اس کی ڈیٹیل میں آگے ارز کرتا ہوں اس میں چھتا کوئسن ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں ہمارا ایٹیٹیوٹ کیسا ہونا چاہیے تو اسی سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے ساتھوہ کوئسن ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جب اختلاف کرتے ہیں تو اخلاق کیات کی کن حدود کو پامال کرتے نظر آتے ہیں یعنی یہ ظاہر ہے اس کیلئے کسی شخص کے نام کو لے کے وہ کرنی بلکہ ایک اوورال لیتے ہوئے اپنے ظاہر ہے کہ ٹی وی میں بھی اپنے سننے ہی ہوگا کہ مختلف سیاستدانوں کی جیسی گفتگو ہوتی اور جیسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں مذہبی لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں کونسی ان ایتھیکل حرکت ہو جاتی ہے میں ان سے پتا چلے گا نا تاثب مذہبی تاثب کے انسان کی ہدایت پا جانے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کم از کم تین اثرات کیا ہوں گے یعنی مذہبی تاثب کے اندر کیا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے اگر تاثب ہے ہمارے ہاں یا نہیں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے نا کوش ہے کہ اگر آپ کو کسی نکتہ نظر سے اختلاف ہو تو اس پہ تنقید کرنے کیا طریقے کار ہونا چاہیے کوئی ایسا بھی تو ہمیں ہونا چاہیے نا پلانم خود کر لیں کہ اگر ہمیں اختلاف ہے یہ نیچرل یار انسان الگ طریقے سے سوچتا ہے تو اس میں فرق کیا ہمارے معاشرے میں نیم حکیم نیم ڈاکٹر اور نیم ملہ موجود اور ان کے کاروبار چل رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ایک بہت کوالیفائیڈ اور بڑے ایکسپیرینس لوگ حکیم ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہوتی کہ وہ ابھی میچور ہونے سے پہلے ہی سٹارٹ کر لیتے اپنا کیریئر گیاروہ سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے عام ایمان قوم ان لوگوں سے بچا سکتے ہیں جو اس سے اپنے مفاد کے رئیے کھیلتے ہیں یعنی یہ تاثب سے ریلیٹڈ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں یوز کر رہے ہوتے تو اس سے ہم کیسے بچ سکیں کوئی ہے آپ کے ذہن میں ایسا ایسا ایڈیا ہو اور بلا تکلیف ایمیل میں مجھے شیئر بھی کر لیجئے گا یہ طریقہ ہے کہ ہم بچ سکتے ہیں اب آئیے ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ فرقہ واریت اور گروہی تاثب کی ایک پریکٹیکل اثرات کیا ہوتے یہ وہی جو ہمارا کوئسٹن جو میں نے ابھی آپ سے ارز کیا تھا کہ اس کا شکار جب ہم پہ ہوتے تو اس پہ کیا رویہ آ جاتا ہمارے 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 کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے تو وہی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ معاشرتی انتشار اور فساد ہو جاتا ہے لوگ پھر لڑتے ہیں سٹارٹ تو پہلے مناظرہ کی طرح کرتے ہیں کہ آپ اس میں ایک دوسرے سے مل کے بحث کرتے ہیں اس کے بعد لڑائی کی حد تک آتے ہیں اور پھر بندوق کی حد تک بھی آ جاتا ہے معاملہ یہ نورملی آپ نے دیکھا ہی ہو گئے ایسے کیسز دوسرا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ باشعور لوگوں کو دین سے دور کرنے کا سبب بھی بنتا ہے یعنی جب آپ نے خود اپنے ایکسپیرینس سب دیکھ لے اپنے دیکھا ہوگا کہ جناب اگر ایک فرقے سے یہ بات چل رہی ہے دوسرے سے اگر تو نورمل اختلاف ہو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اگر آپس میں وہ لڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے سے پھر وہ قتل کے حد تک آئیں تو پھر آہستہ آہستہ لوگ پھر مذہبی لڑائی جھگڑوں سے پھر یہ خود دین سے بھی انسان دور ہو جاتا یہ مجھے بھی ایکسپیرینس ہوا ہے آپ کو بھی ہوا ہوگا خود بھی در اپنے اندر سوچ لیجے کہ کبھی ہوا ایسا کیا سب سے مذہبی لوگ کافر یعنی آپ دیکھئے کہ آپ کو کئی مذہب کے لوگ یا کسی فرقے کے لوگ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ اسے نفرت کا ایکسٹریم لیول آجاتا پھر گستاخ رسول گمرا بددین کافر مرتد زندیق اس طرح کہ یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے یہ فتوے لوگ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے اور اس کے لئے کوئی کسی خاص کا کیس نہیں بلکہ سب ہی یہ ایسے لوگ ہوتے جن کا ایسا مائنسٹ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کافر اور گستاخ رسول اور کافر اور پھر قتل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ایک دوست ابو جہیہ بھائی نے اس کے اور پہلو سے بھی سائکولوجیکل بات کی کہ جب اتمنان استراب میں بدل آتا ہے تو پھر یہ ایک نفسیاتی بہران انسان کے ذہن میں آیا تھا کہ یہ غلط کیوں ہے اور پھر مذہب سے لوگوں کی آپس میں دوری ہو جاتی اور نفرتیں آتی ہیں یہ ہے تو ہم دیکھتے کہ یہ تعصب میں اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ کے ارشادات کیا وہی سے ہم دیکھتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تقلب وجوہهم في النار يقولون یا لیتنا اطعنا اللہ وعطعنا الرسول وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلون السبیل وبنا آتهم دعفین من العذاب وال انهم لعنا قبیرا جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیا جائیں تو کہیں گے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور کہیں گے ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے لیڈرز کی بات مانی تھی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا تو ہمارے رب ان کو ڈبل عذاب دے دے اور ان کو بھاری لانت کر دے یہ دیکھئے کہ یہ اصل میں ایک تاثب ہی تھا کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ بڑا ایسا تعلق ہو گیا تو ان میں کہ لیڈر جیسے کہتے تھے تو ویسے ہی وہ کر لیتے تھے اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات جو ایتھکس پورے قرآن میں اس کا وہ ریجیکٹ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پہنچاتے تھے اس کو کرتے تھے تو پھر امپیکٹ ہی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ابھی فائنل ریزلٹ یہ تو دونوں میں سے ایک اس کا مستق بن جاتا یا تو وہی سننے والا کافر ہو جاتا جیسا کہ کہنے والا اسے کہتا یا پھر سننے والا نہیں ہے تو پھر یہ کہنے والے پر پلٹ آتا دوسری حدیث یہ نے عمر کیا ہے کیونہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کافر کہتا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کفر کے الزام کا مستق بن جاتا ہے جب بھائی سے مراد کہ ہمارے جو بھی اہل ایمان مسلمان جتنے بھی ہیں تو ان میں سے اگر ہم کسی کو کافر کہیں گے تو یا تو پھر وہ ہوگا یا پھر ہم خود ہو جاتے یہ دیکھیں پھر ایفیکٹ ہے اور کفر کا ایمپیکٹ ہوتا ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے اور پھر اس کا ریزلٹ ہوا ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتایا کہ اس وقت پھر ہم جب ہمیں آگ میں پھنکا جائے گا تو اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ ہم تو اپنے لیڈرز کے پیچھے پڑ گئے تھے اور یہ حرکت ہوئی ہے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ سے تب کہیں گے کہ یا اللہ اس پہ تو دبل عذاب کرے یہ ہوگا ایمپیکٹ ہمارے پاس تو ابھی ٹائم ہے یہ زندگی ہے تو اس زندگی میں ابھی ہم لے سکتے ہیں کہ ہم جنت کے طرف جائیں یا جانب میں یہ آتا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہ سکتے اب یہ ایک پتہ یہ پوسیبیلیٹی کہ ہم تاثب سے بچ سکتے تو یہ میرا کوئسشن ہے اس پہ اب آپ خود سوچئے کہ ہم کیسے امپارشل بن سکتے اس پہ ہم غور کرتے اب یہ دیکھئے ایک ویدو ان خان صاحب انڈین سکولر ہے انہوں نے ایک بڑی اچھی خوبصورت ایکزمپل دی ایکزمپل یہ تھی کہ یہ میں پہلے بھی ارز کی تھی کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو اس نے بورڈ دیکھا تو کہا یہ تو گرین کلر کا اور دوسرا جو دوسری طرف سہارتہ کہتا نہیں بھی یہ تو نیلہ ہے اور وہ آپس میں بحث کر رہے تھے ایک دوسرا میں بھی یہ گرین ہے وہ کہتا نہیں یہ بلو کلر کا ہے آپس میں بحث کر رہے تھے تیسرا وہ سے گزر کہ بھائی آپ یوں کریں کہ آپ بورڈ کی ذرا بیک کو بھی دیکھ لیں دیکھا تو پتا چل گیا کہ جناب ایک طرف سے گرین ہے ایک طرف سے بلو ہے تو سیم اصل میں یہی سیچویشن ہوتی کہ مذہبی معاملات میں بھی جو اختلاف ہوتا وہ اسی نوعیت کہ ہی ہوتا ہے اس کے ہاں کوئی تاثب بھی شکل آ جاتی اس کے لئے وہ دیکھتے ہیں جو امام شافی رحمت اللہ جو ایٹھ ہنڈرٹ ٹوئنٹی سی ان کا انتقال ہوا تو اس زمانے کے بزر ہو گئے انہوں نے یہ بیان کیا دین کے اصولی اور بنیادی معاملات میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنفرم ہے کہ ہم درست راست پہ ہیں اور اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے تو بھی ان کی غلطی ہے لیکن جو اجتہادی اور فروئی مسائل یعنی جس میں انسان لوجیکل سوچتا ہے تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی یہ چانس ہے کہ ہم غلط ہوں اور دوسرا درست ہو کہ اگر اختلاف ہو رہا ہے تو ہو سکتا دوسرا درست ہو اب ایک یورپین سکولر برٹر اینڈ رسل جو نائٹین سیونٹی میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے یورپ کے اندر مذہبی لوگوں کا جو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں پھر ہم میچ کر سکتے ہیں کہ جو امام شافی اور وعدودین خان صاحب نے جو فرمایا تھا تو وہی چیز ہے اب وہ کہتے ہیں بٹر نے رسل کہ جب دو سائنس دانوں میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف کے دور کرنے کے لئے ثبوت تلاش کرتے ہیں کوئی پروف کوئی ایویڈنس لینے کی کوشش کرتے ہیں جس کے حق میں ٹھوس اور واضح ایویڈنس مل جاتے ہیں تو وہ ایک سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ سائنس ہونے کی حیثیت سے ان خطا خیال نہیں کرتا یہ نہیں سمجھتا کہ نہیں جی میں تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو چانس ہوتا ہے کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہو ایک ثلاف وہ اپنا ایویڈنس سامنے رکھتے ہیں دوسرا جو سائنس تان ہے دوسرا ایویڈنس لیتا پھر اس پر دونوں مل کے ایک دسینن کر لیتے دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی پہ ہیں اس کے برخلاف جو مذہبی لوگ ہیں ان میں ایک ثلاف جب پیدا ہوتا ہے تو دونوں اپنے آپ کو مابرا ان الخطہ خیال کرتے کہ نہیں ہماری تو غلطی آئی نہیں دوسرے کی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی ہوئی نہیں سکتی ہمارے ہاں اور پھر ہر ایک یقین ہوتا ہے کہ صرف وہی سیدھی راہ پہ ہے لہذا ان کے درمیان کبھی فیصلہ ہی نہیں ہوتا اور بس یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں کیونکہ دونوں کو یقین ہوتا ہے کہ دوسرا نہ صرف غلطی پہ بلکہ راہ حق سے ہٹ جانے کے باعث گنگار بھی ہے اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جذبات بھڑک اٹھتے اور ایک اقلی مسائل حل کرنے کے لیے ایک آپس میں فساد وہ پھر پیدا ہو جاتا ہے تو دیکھئے کہ یہ ایورپ کی سیچویشن بیان کی ہے اور تب آپ خود درہ میچ کر لیجئے کہ وعددین خان صاحب نے اور امام شافی کا اور بیٹر ان رسل نے جو جو سیچویشن بیان کی ہے تو کیا خیالہ کہ تینوں کی بات ایک ہی ہے یہ اب خود لوگ جی کے لیے دیکھنے کے ایسا ہی ہے اب عموم من سائنٹسٹس جو ہوتے ہیں تو وہ اختلاف ہوتا ہے تو تب بھی واپس میں بیٹھتے ہیں ایویڈنس میں بات کرتے ہیں اگر تو ایک بات پہ ایویڈنس جس کا ایک زیادہ مضبوط ایویڈنس آ جائے تو اس کو مان لیتے ہیں یا اگر نہ بھی مانیں تب بھی لڑائی نہیں ہوتی اس کے بعد بیٹھ کے آپ اس میں اکٹھے بیٹھ کے اپنی کافی یا چائے اور وہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد دوست بن کے چلے جاتے اختلاف کے ساتھ تو مذہبی لوگوں میں ایسا نہیں دیکھا گیا تو یورپ میں انہوں نے دیکھا اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہم بھی سیم وہی سیچویشن ہم نے بھی دیکھی تو اب آتے ہم اس طرف کہ یہ اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں کہ ایک فرقہ باریت اور گروہی تاثب کی ریزن کیا ہوتی اس پہ ہم غور کرتے ہیں فرہ اور اصل کا فرق ہوتا ہے فرہ کیا ہے اور اصل کیا ہے اصل تو ہوتا ہے کہ اصل قرآن کے رسول اللہ صلی اللہ کے ارشادات اتنے زیادہ کے لیے رہیں کہ جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں اور فرہ وہ ہوتی ہے کہ جب اس کی امپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں اختلاف ہوتا ہے اس کے لئے ایگزیمپل یہ دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پر روزے کے لئے اللہ نے یہ بتا دیا کہ جناب جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کا روزہ شروع ہوتا ہے اور افطار آپ اس ٹائم کریں کہ جب سورج غروب ہو جائے اس میں پورے مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس میں امپلیکیشن میں تھوڑا اختلاف آ جاتا ہے کہ مجورٹی حضرات تو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اگزیک مثال کے طور پر اگزیک چار بجے یہ سہری کا ٹائم ہے اور اسی طرح افطار کا ٹائم جو ہے وہ سکس تھرٹی پہ مثال کے طور پر دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی یہ سہری کا ٹائم اس میں احتیاط کے لئے ہم دس منٹ پہلے کر لیں اور اسی طرح سورج جب غروب ہوا تو اور بلکل جو روشنی بلکل نکل جائے چلو دس منٹ اور ہم انتظار کرنے اس کے بعد روضہ کرنے تو دیکھئے کہ یہ فرح اختلاف ہے اس میں کوئی بڑا ایشو بھی نہیں تو اس طرح آ جاتے ہیں لیکن اس میں جب تاثب آئے تو اپس میں پھر لڑائی جگڑے آ جاتے ہیں تو یہ فرح یعنی جو امپلیکیشنز کے اختلاف ہے تو وہ اور اس امانے میں ہوتا تھا کہ شائری کے آپس میں مقابلے ہوتے تھے اور پھر جو ٹاپ پہ آتے تھے تو اس کی شائری کو ان پیپرز میں یا جس طرح بھی انہوں نے لکھا ہوتا تھا اس کو این کعبہ شریف پہ جا کے اوپر سٹیمپ کر دیتے تھے تو یہ سٹیٹس ہوتا تھا اس ہی کو کہتے سبل معلقات یعنی کہ معلقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو لٹکایا ہوا ہے کعبہ شریف میں تو اس میں سے ایک شیر ہے جس سے جہالت کی پورا مائنسٹ میں آ جاتا سامنے شیر کیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے عمر بن کلزم کہتے ہیں کہ خبردار ہمارے خلاف کوئی جہالت نہ کرنا ورنہ وارننگ میں کر رہا ہوں کہ ورنہ ہم تم سے بڑے جاہل تو ہم لوگ تو جاہل یہ کہتے ہیں کہ جن کو پتا نہیں جہالت اصل میں ایک مائنسٹ ہوتا ہے جس میں ہم پورے جذبے کے ساتھ وہ مائنسٹ ایسا ہوتا ہے کہ بس جناب جو ہم ہے وہی درست ہے اور اگر اگلے بات ہوئی تو اگلا تو غلط ہوگا اس کو گردن اس کی کاٹ دیں گے یہ مائنسٹ ہوتا ہے تو یہ عربوں میں مختلف تو ان کی شائری کو بڑا اپریشیٹ کیے گا بات حقیقتا ایسی ہی ہے اور انہوں نے اسے کعبہ شریف پہ بھی اسے پورا لٹکا دیا تھا وہاں پر تو امیجن کریں کہ یہ ان کی حالت تھی تو وہی مائنسٹ ہمارے ہم بھی ہے اس زمانے میں ٹھیک عربوں کے ہاں یہ قبیلے کا تھا تو قبیلے کا مائنسٹ ہوتا تھا اور یہ تاثب ہوتا تھا ہمارے ہاں یہ سیم سیچویشن پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو نظر آئیں گی مذہبی فرقوں میں اور ان کی پارٹیز میں آپ کو یہ سیچویشن نظر آئی تو یہ مائنسٹ ہے تو اس کو اب امپلیکیشن نبوت ہی ہے اس کی نیچر آپ دیکھیں کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں جناب ہم ہی درست ہے یا ہمارا پارٹی یا ہمارا فرقہ وہ ہی درست ہے تو پھر یہ مائنسٹ کیا بنتا ہے پھر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی قرار رہے ہیں رسول قرار دے رہے ہیں کہتے نہیں کہتے تو ہم ختم نبوت کو مانتے کہ بس رسول اللہ پر نبوت ختم ہو گئی لیکن مائنسٹ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم پر بھی درست اللہ سے تعلق ہو گیا اور ہماری بات یہ ہوتی ہے تو اس کے لئے حسٹری اگر پڑھی چکے میرے لیکچر سن چکے تو بہت ساری اگزیمپل آپ کو ملیں گی کہ لوگوں نے یہ فیل کیا کہ جناب نبوت ختم ہوئی ہے لیکن اب بھی ہمارا اللہ سے دریکٹ تعلق ہوتا ہے اور یہاں سے ہمیں بلکل حق راستہ مل جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم ہی حق پہ اور دوسرے غلط تو بھی ورنہ اگر ہمیں ہی ہوتا تو دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے ہر آدمی اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اللہ نے ایتھ کے لئے ہمیں جو طریقے بتا دیئے تو ہمیں کلیر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس پہ عمل کریں اور اگر دوسرے کو اس کا نہیں بلکہ کسی اور امپلیکیشن سے آ رہا ہے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہمارا رویہ پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ اپنے ناقص علم کی بنیاد پر دوسروں کم فیصلہ کر رہے ہوتے ہمیں ظاہر ہے کہ ایک علم پورا کلیر نہیں ہوتا ایک چیز پہ لیکن پھر بھی ہم اس پہ اپنے آپ قوم ایک پورا بڑا فتوہ کو بالکل حق سمجھ کے دوسروں پہ دہہ سمجھ کرنے لگتے جھوٹے پروپیگنڈے کو بلا تحقیق بلاتے ہیں اس کے لئے آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہسٹری کے اندر کہ حدیث تے بہت سے لوگوں نے جو آئیڈیا بھی ان کو پسند آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وہ لگا کے پروپیگنڈا کیا تھا اور کیوں کیا تھا کہ مقصد صرف یہ تھا کہ جناب ان کی پارٹی پہ لوگ زیادہ آ جائے آ جائے اور یہ ایک پولٹیکل آپس میں وہی تھا کہ ہماری ہمارا قبضہ آ جائے حکومت تو بس یہ تھا مائنڈسیٹ تو یہ پورا مائنڈسیٹ وہی تاثیب ہی کا تھا تو وہی سیچویشن ہمارے ہم بن جاتی تو یہ تو وہ تاثیب کی مختلف آپشنز اور ریزنز ہم نے دیکھیں تو ہمیں اصل میں تو بچنا ہے نا اب یہ بھی دیکھ سیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات وہاں سے ہمیں ایک پوری بات سمجھ میں آئے گی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ جو آپ نے حج کے موقع پہ آپ نے کیا تھا جس میں سوہ لاکھ کے قریب اہل ایمان عرب جو ہے وہ سارے قبیلوں کے آئے ہوئے تھے تو اس خطبے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے میں ارز کر دیتا ہوں اس کا ترجمہ کہ جس سے ہمیں ایک اندازہ ہو جائے کہ تاثب کیسا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے خون اموال اور عزتیں ایک یہ مہینہ اس کی حرمت کے مانند ہے کیا میں نے آپ تک بات پہنچا دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ نے سننا تو ہم نے سمجھ لی یہ بات بات آپ نے کیا فرمائی کہ یہ بلکل خون اموال کیا ہے کہ آپ کا ایسٹس جتنے بھی ہیں جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے جو کچھ بھی ایک عیش اور آپ کی عزت یہ سب چیزیں حرام ہیں حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے حرام کا مطلب یہ کہ جس سے ہم چھین نہیں سکتے جس سے ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ یعنی رسول اللہ نے اسے کلیئر کر دیا کہ جناب ہر انسان کا خون مال عزت اس کا سٹیٹس وہی ہے کہ جیسا حج کا مکم کرمہ کا اور یہ جو مہینہ ہے جس میں حج ہوتا ہے تو اس لیول کے سٹیٹس کا ہے اس لیے اس سے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ کسی کو خون مال اور عزت پہ آپ نے کچھ ٹارگٹ نہیں کرنا پھر اسی موقع پہ آپ بارہ کافر نہ بن جائیے گا کہ آپ ایک دوسرے کی گردن مارتے پہ رہے تو یہی تاثب اصل میں عرب میں پہلے ہی تھا اور ان کا مائنسیٹ ایسا ہی تھا کہ وہ ایک دوسرے کو لے کے اور ایک دوسرے کو قتلے کرتے رہتے ہوتے تھے ہر قبیلے تو رسول اللہ نے انہیں سمجھا دیا کہ اب آپ ایمان لے آئیں تو اب نہ کیجئے گا کہ ایک دوسرے کی گردن نہ کٹی گا پھر فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق گناہ ہے اور اس سے قتال کرنا تو کفر ہے کہ کفر کی پھر دیفنیشن بھی بتا دی کہ کسی بھی اہل ایمان کو کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا جو ہے یہ کو فرہ ہے اور کسی کو گالی دینا بھی مسلمان سے مراد ہر آدمی کے جو ایمان لاشکا ہے مسلمان اور جو غیر مسلم جتنے ان کے لئے بھی وہی اسٹیٹس ہے ان کو بھی ہم گالی نہیں دے سکتے ان کو بھی کہ قتل نہیں کر سکتا اس کے لئے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن بس بتا دی تھی کہ اگر جرم کیا کسی نے کسی کو قتل کیا تو پھر حکومت کو اجازت دے دی کہ وہ ایک عدالت کے پروسس کے بعد وہ قتل کر سکتی ہے اور اسی طرح حکومت پہ وہ کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار کو گرا دے یا چلا دے تو مسلمانوں کو قتل کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑے میں جا گرے جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے سے لڑے لڑ پڑیں گے تو دونوں جہنم میں جائیں گے صحابہ اکرام نے ارس کیا اللہ کے رسول ایک تو قاتل ہے جس نے جہنم میں جا نہیں ہے تو یہ جو مقتول ہوا اس پہ کیا قصور ہے تو آپ نے فرمائے اس لئے کہ اس نے اپنے مسلمان ساتھی کو قتل کرنے کی کوشش تو کی ہے پھر فرمائے آپ میں سے کوئی آدمی جب اپنے بھائی کو کافر کہے تو دونوں میں سے ایک اس کا مستحق بن جاتا ہے یا تو وہی سننے والا کافر بن جاتا ہے یا پھر کہنے والا اس کہتا ہے یا پھر سننے والا نہیں تو پھر یہ کہنے والے پر کلٹ آتا ہے تو اب یہ صحیح بخاری میں پورا خطبہ یہ ہے آپ خود سے اب دیکھئے کہ رسول اللہ نے اتنی احتیاط بھی فرما دی کہ تلوار کسی پہ اشارہ بھی نہ ایزا کر اشارہ بھی اصل میں کیا کہ ایک اپنا تاثب اور نفرت کو دکھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہی پھر راپس میں لڑائی ہوتی ہے اور پھر لوگ ایک دوسرے کو مارتے تھے تو اس کو رسول اللہ نے روک دیا یہ نہ کریں اب صحابہ اکرام رضی میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے اختلاف رائے کی وجہ کی پہلے ہم ریزن دیکھ لیں تجزیہ دیکھ لیں کہ کوئی غلط فہمی ہوئی کسی کو قرآن اور حدیث کی وضاحت سمجھنے میں کوئی کمی ہو گئی تو اس میں یہ ایک منسیٹ بن جاتا ہے زد تاثب اور انہ یہ آ جاتی ہے لوگوں میں صحابہ اکرام رضی کے پریکٹیکل کیسز دیکھیں ان میں نہیں تھا زد تاثب اور انہ نہیں تھی بلکہ حسن زن کے ساتھ ایک دوسرے کی صبح نہیں ہوتا کسی پہ کوئی نفرت نہیں کچھ بھی نہیں مصبت انداز میں گفتگو چلتی تھی مصبت ایک باڈی لینگویج مصبت طریقے سے وہ آتے تھے باڈی لینگویج کی وہ شکل ہوتی نا کہ جیسے یہ تلوار پکڑ کے آپ کڑے ہو یا مثال کے طور پر آپ ہاتھ اور اپنی آنکھوں سے بڑی نفرت اور نظر آ رہی ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا ایک دوست مفتی محمد شکیل آسیم بھائی نے یہی سیچویشن بتائی کہ اختلاف کرتے وے عزت اور احترام کو رکھنا چاہے کہ اختلاف ہو بھی اب صحابہ کرام رضی اللہ میں اختلاف ہوا اس کے لئے ایک بڑا دلچسپ کیس ہے اس میں یہ تھا کہ عربوں کا یہ ہوتا تھا کہ جنگ جب ختم ہوتی تھی تو اب وہ جتنے ایسٹ تھے وہ سارے فاتحین کے ہاتھ میں وہ آ جاتے تھے دیتے تھے طریقہ ان کا یہی تھا پرانا تو اب ہوا یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ آرڈر آیا تھا کہ آپ یہ اکشن کریں رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر جو دونوں دنیا کی سپر پاورز تھی ان کی بادشاہت کو ختم کر دیں اب وہ ختم کیا تو اب ہوا کیا کہ بہت ساری زرخیز زمین وہ آگئیں اور یہ سب پہلے خود انہی کی رومن ایمپائر کی حکومت کی زمین تھی اسی طرح پرشین ایمپائر کی عراق میں بہت اچھی زمین ان کے ہاتھ میں تھی اب اس وقت یہ آیا کہ اس کے لئے پھر کیا کریں کہ فاتحین کیا ہاتھوں میں وہ تقسیم کریں یا کیا کریں اس کا اس کے لئے عمر خلیفہ تھے تو انہوں نے اس کے لئے قرآن مجید کے لحاظ سے اس کا کیا کیا اس کے لئے ہوا تھا کہ یہ چھے دن تک یہ گفتگو چلتی رہی تھی اور اس کے لئے ایک بقاعدہ پارلیمنٹ ایسی بنائی کہ مختلف قبائل کے جو بھی ذمہ دار تھے وہ بھی آگئے اور سب مل کے یہ دسکشن کر رہے تھے تو عمر عدیل نے اس میں پوری ڈیٹیل سے یہ قرآن مجید کی آیت 59 میں پوری تفصیل میں انہوں نے کہا کہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ایسٹس آتے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہوں گے بلکہ یہ خود گورنمنٹ کے فنڈ میں آئے اور گورنمنٹ لے جا کے سب تمام انسانوں کی خدمت کریں اس کی تو سب اختلاف رہا تھا لیکن سب نہیں ماند گیا کہ آجی قرآن پاک کا یہ حکم ایسے ہے اور سب اس میں اگری کر دے سب نے سائن کیا اور اس سے پھر یہ ہوتا تھا کہ اب یہ جو تو خود ایران کے یا سریعہ کے یا عراق کے لوگوں کی اپنی پرسنل زمین تھی جو غیر مسلم تھے ان کو تو کچھ نہیں کیا لیکن جو گورنمنٹ کی جتنی زمین تھی ساری مسلمانوں کی حکومت کے ہاتھ میں آگئی اور اس سے پھر جو کچھ بھی اس میں سے پروڈکشن ہوتی تھی عمر عزیر نے یہ یہ کیا تھا کہ اس کے لیے حربوں کو طریقہ نہیں آتا اگری کلچر کا تو جو پہلے غیر مسلم جو یہ کرتے ہوتے تو انہیں کہ بھی آپ کیا کریں 50% وہ گورنمنٹ کے فنڈ میں آئے گا تو وہ ہی وہ کرتے تھے اور جو گورنمنٹ کے فنڈ میں جو کچھ بھی پروڈکشن میں آیا مثلا گندم چاول اور جو بھی چیزیں آئیں وہ سب ہر ہر علاقے میں وہیں پہ ڈیوائیڈ بھی ہو جاتا تھا ایک عام عام آدمی کو بھی اس کا حصہ مل جاتا تھا یہ تھا یہ آپ دیکھئے کہ اس طرح سے اختلاف کرتے تھے اسی طرح دوست محمد صدیق بخاری وہ فرماتے ہیں کہ نیم ملاوں سے بچاؤ بھی یہ ہمیں بچنا چاہیے کہ جنہیں پوری ڈیٹیل سیچویشن کا پتہ نہیں ہوتا اور پھر بھی وہ لڑے ہوتے اسے بچائیں اور ایک یہ میں ارز کرتا ہوں ایڈ کہ جالی عادیس سے بچائیں اس لیے کہ ایک زمانے میں جب یہ سیاسی لڑائی جھگڑے میں رسول اللہ صلی اللہ کے سو سال بعد یہ حادثہ ہوا کہ مسلمان میں ہوا تو اس کے لئے بہت سے لوگوں نے پروپیگنڈا کے طور پر جالی عادیس وہ ایجاد کی تھی اور اس کے بعد پھر جن سکولرز نے کتابیں لکھیں تو وہ اسی کے اندر آگئے تو اس کے لئے ہمیں بچنا چاہیے کہ جتنی جو رسول اللہ کی ارشادات کنفرم ہو جائے بس اس کو رسول اللہ کا ارشاد سمجھنا چاہیے اور باقی جو چیز ان آتھرائز ان آتھر جو کلیر نہیں اور جو جالی ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے اس کو ضعیف اور پھر مردود احادیث کہا جاتا ہے اب آپ کہیں گے آپ کو معلوم کیسے ہو اس کے رئے میں یہ ارش کر دوں کہ بہت ساری ویب سائٹ ایسی بن گئی ہیں ابھی تک تربی میں تو آپ کو اگر ایک حدیث ملتی تو اس کا وہ عربی میں کوئی خاص کیورڈ جو ہے وہ ڈھونڈ لیں اور اسی ویب سائٹ پہ سرچ کریں وہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیں گی اس کا حدیث ریسرچ پہ آپ گوگل میں سرچ کریں آپ کو ویب سیٹس مل جائیں گی اس میں آپ سرچ کریں تو وہ مل جائیں گی اور اس میں پھر جن لوگوں نے ریسرچ کی اس زمانے میں محدثین جنہا کہتے ہیں ان کا وہ بھی مل جائے گا کہ جناب یہ جالی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے صحیح سے مراد ہوتی ہے کہ جو آثنٹک حدیث ہے کہ جو ریلائیبل ہے جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے قابل اعتماد ہے تو اس طرح سے کر لیں کیونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی سرکے بنیں تو جالی حدیث اور نیم مل کی بیس پہ یہ تاثب کی بنیاد تی بنے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اب یہ ایک دوست منظور الحسن بھائی نے ایک اختلاف رائے کا صحیح رویہ کیسا ہونا چاہیے انہوں نے ایک سجیشن دیئے تو وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور خود آپ خود ذرا اپنے آپ کو میچ کر لیں کہ ہم بھی ایسے ہی اگر اختلاف ہو جاتا ہے کسی سے ہم کیسے ایٹیٹوڈ ہمارا کیا ہوتا ہے اب پہلا یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ جس شخص پر تنقید کی جاری ہے اس کا نقطہ نظر پوری دیانت داری سے سمجھ سمجھ لیں ان کا point of view کیا اور کیا reason ہے جیسے وہ فرما رہے ہیں دوسرا step یہ کرنا چاہیے اگر اسے کہیں بیان کرنا مقصود ہو تو بے کم و کاس یعنی بغیر کسی کمی یا اضافے کے بیان کیا جائے یعنی اگر کسی دوست کا بھائی کا کسی مسلمان بھائی کا کسی سکولر نے کوئی ارشاد فرما اور ہمیں درست نہیں لگا تو لیکن ان کی بات جیسا کہ انہوں نے بیان کیا سیم ویسے بیان کرے وہ یہ نہیں کہ اگلے نے کچھ فرمایا اور ہم نے کچھ اور اس کیا کہانی بنا کے وہ کر دیں یہ نہیں کرنا چاہیے اب تیسرا یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ جس دائرے میں تنقید کی جاری اپنی بات اسی دائرے تک محدود رکھی چاہیے یعنی اختلاف جہاں پہ ہوا اب تنقید ایک ہوتی ہے نیگٹیف ایک ہوتی ہے پوزیٹیف کے بھی بس اختلاف ہے کہ بھی یہ پوائنٹ او درست نہیں لگ رہا تو اس میں بس اتنی بات یہ اس سے اگلی بات نہ اور اس میں کوئی اضافہ امنہ کرے پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی الزام یا مقدمہ قائم کیا جائے تو وہ ہر لحاظ سے ثابت اور موقع دو یعنی اگر کوئی اختلاف ہوا یا مقدمہ سے مراد کہ کوئی اختلاف پر ڈسکشن اگر ایویڈنس آپ سامنے لے آئیں پانچمہ یہ بھی ہے کہ اختلاف ہو تو مخاطب کی نیت پر حملہ نہیں کیا جائے بلکہ استدلال تک محدود رہا جائے استدلال کا مطلب کہ جو انہوں نے ریزن ارشاد فرمائی ہے بس وہی اس کی بیان کریں ان کی نیت پہ نہ آیا اور ان کی عزت بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ان کی عزت بھی ہمارے لئے وہ محترم رہنی چاہیے ہمیشہ کسی کو بے عزت نہیں کرنا پھر مزید نمبر سکس یہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے نمبر فائف کرنا چاہیے کہ مخاطب کی نیت پہ عملہ یہ تو بات ہو گئی اب نمبر سکس یہ کہ بات کو اتفاق سے اختلاف کی طرف لے جائے جائے نہ کہ اختلاف سے اتفاق کی طرف یعنی اصل میں ہمیں اختلاف جا ہوا تو اس سے ہم پھر اتفاق لانے کی کوشش کریں یعنی کہ اتفاق ہے پھر بھی ہم زبردستی اختلاف اجاد کرنے کی کوشش کر اسے بچنا چاہیے پھر سیون پوائنٹ یہ کہ پیش نظر ابتال ابتال نہیں بلکہ اصلہ ہونی چاہیے یعنی اگر اختلاف ہو رہا ہے تو اگلے کو باطل کرنا کہ یہ بس جو ہے وہ ان کی بکواس یہ نہیں کریں بلکہ اصلہ کے طور پہ ہمیں آپ نے بھائیوں بہنوں کو ارز دیکھ لیجئے کہ یہ بات ہے اور یہ ریزنز ہیں آپ اپنی ضلیل بیان کر دیں بس اتنی بات اسلوب بیان شاہستہ ہو کہ گفتگو بھی ایسے اچھے طریقے سے ہو کہ اگلا محسوس نہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو اور نوہ پوائنٹ یہ کہ اگر غور کیا جائے تو شاز ہی ہماری کوئی تنقید اس میار پر پورا اترتی ہو تو ہمارے یہ ہے کہ بہت کم ایسے کیس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اختلاف ہو تو پوری عزت کے ساتھ ہی اختلاف کی ہو وہ پھر بھی ہمارے ہاں لڑائی ہو ہی جاتی ہے ہمارے یہ کیس ہو جاتے ہیں تو اسے ہمیں بچنا چاہیے اس پہ غور کریں کہ جناب اگر وہ ہماری غلطی کو بیان کر رہے ہیں اور اس پہ تو ہمیں برا لگ رہا اچھا لگ رہا اگر ان کا اختلاف بڑی عزت کے ساتھ کر رہے تو ہمیں برا نہیں لگ گئے اور ہمیں بھی فیل ہو جائے کہ اچھا یار میری غلطی ہے تو ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں اب قرآن مجید کے ارشادات سے ہم ایک کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں کیس اسٹڈی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے مذہبی لوگوں کے بارے میں سورة الوقرہ میں ارشاد ہوا ان اللذین آمن والذین حاد والن صائب والصابعین من آمن باللہ والیوم الاخری وعملا صالح فلہم عجر ہم عند رب ہم ولا خوف علیہ ہم یحضن یقینی طور پر جان لیجئے کہ جو لوگ اب ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان یا وہ لوگ جو یہودی عیسائی صابعی ہو گئے جو بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے گئے تو اس کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اسے نہ تو مستقبل کے اندیش لاکھ ہوں گے اور نہ ہی ماضی کے پشتاوے ہوں گے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے مذہبی طور پر سارے تاثب کو ختم کر دیا بتا دیا کہ ہر آدمی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھے اور نیک عمل کرے تو پھر کنفرم ہو گیا ان کے لئے گارنٹی کہ وہ جنت میں پہنچنے والے ہیں جس میں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی پشتاوہ کہ یہ غلطی کر بیٹھے تو یہ سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی پھر مزید ایک سیچویشن یہ کیس سٹڈی وہ کہ ارشاد ہوا ازبت لا ابراہیما ربوہ بکلمات فاتمہ انہ قول انی جعلو کا لیلناس اماما قول ومن ذریجیتی قول لا ینالو اہد الظالمی یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس میں پور اتر گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں تو ابراہیم نے ارز کیا کہ کیا میرے اولاد پہ بھی یہی وعدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں انہیں اب یہ دیکھئے کہ اس نے ابراہیم اللہ تعالیٰ کا ٹائم اپ سے تقریبا چار ہزار سال پرانا ٹائم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کا امام تیہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا پہلے ان کی پوری میرٹ طریقے سے چیک کیا اور دیکھا تو ابراہیم اللہ سلام واقعی ایک ایویڈنس آگیا کہ واقعی وہ اس قابل ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور ابراہیم اللہ سلام کی دعوت پھر پورے عرب اور پھر وہاں سے فریقہ اور ایشیا میں پھیلے اور یورپ میں ان کی تو اور اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا آپ کے اولاد کے ظالموں پہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ریسپونسیبیلیٹی دے رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو کہ آپ کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے میسج کو پہنچائیں گے اور یہ بتا دیا کہ جو بھی اس میں سے ظالم ہوں گے تو نہیں تو اس میں ہم بائبل میں بھی دیکھتے ہیں کتاب احبار بک ہے تو اس میں جو تفصیل یہ اب ہسٹری کی بات آتی ہے کہ یہ اب اسی کی اصل امپلیکیشنز ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سچویشن بنائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو اب یہ بھی اس میں آیا کہ اے بنی اسرائیل اگر آپ میری شریعت پر چلیں گے اور میرے احکام کو ماننے میں مختاط رہیں گے تو میں آپ کے لئے بروقت وارش برسوں گا زمین اپنی پیداوار دے گی اور میدان کے درخت اپنے پھل دیں گے آپ اپنے ملک میں حفاظت سے بسے رہیں گے اور میں ملک میں امن بخشوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی ارشادات بائبل میں آتے ہیں آپ سوئیں گے اور کوئی تمہیں پریشان نہ کرے گا میں جنگلی درندوں کو بھی آپ کے ملک سے بھگا دوں گا تلوار آپ کے ملک میں نہ چلے گی آپ اپنی دشمنوں کا تاقب کریں گے اور وہ آپ کے آگے تلوار سے مارے جائیں گے آپ کے پانچ آدمی سو کو اگھاڑ پھنکیں گے اور آپ کے سو آدمی دس ہزار پر غالب آئیں گے اب یہ کیوں ان کو بنی اسرائیل جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی تو ان کو اس لیول پہ کیوں کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کا میسج پہنچانا ہے تو اس میں ان کو یہ بینیفٹ دیئے گے کہ بھی یہ ہوں گے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے شریعت پہ عمل کریں گے اچھا پھر یہ دوسری بھی سچویشن بھی بتا دی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے شریعت پہ عمل نہیں کریں گے تو میرے عہد کے خلاف ورزی کریں گے تو میں ناگہانی دہشت گھلا گھلا دینے والی بیماریاں اور بخار کو تم پر بھیجوں گا اور تمہاری بینائی سلب کر لیں گے اور تمہاری جان لے لیں گے تم بیکار دیج بھوگے لیکن اس کا پھل تمہارے دشمن کھائیں گے میں تمہارا مخالف بن جاؤں گا اور تم اپنے دشمنوں سے شکست کھاؤ گے میں تمہارے اوپر آسمان کو لوہے اور نیچے زمین کو کانسی کی بنا دوں گا یعنی تمہیں اس میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا زمین تمہیں پیداوار نہ دے گی اور نہ ملک کے درخت تمہیں فائدہ دیں گے میں تمہارے خلاف جنگلی درندوں کو بھیجوں گا وہ تمہارے بچوں کو بھی رات میں تبدیل کر دوں گا تمہیں قوموں میں منتشر کر دوں گا تم اپنے دشمنوں کے ملکوں میں رہو گے جب تک وہ دشمنوں کے ملک میں رہیں گے میں ان کے بالکل مسترد نہ کروں گا اور نہ ہی اس کے ساتھ ایسی نفرت کروں گا کہ ان کے ساتھ اپنے احد کو توڑ کر انہیں فنا کر دوں میں خدا ان کا خدا ہوں تو یہ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی تو پہلے ان کو رسپونسیبیلیٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانا ہے اب ان کو بینیفٹ بھی دے دیئے اور بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ عمل نہیں کرو گے اسی دنیا میں تمہیں سزا دوں گا سزا کے اگزیمپل وہ بتا دی انہیں اور پریکٹیکلی یہ ہوا اس کے لئے ہسٹری آپ خود پڑھ لیجئے جیوز اور کرسچن نے جو اپنی اپنی ہسٹری لکھی اس کو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا میسج پھر ان کی جو نسل تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی انہوں نے یہ دیکھئے کہ یہ فلسطین کے ارئے میں ان کی حکومت بن گئی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کا میسج افریقہ یورپ ایشیا طرف پہنچا رہے تھے اور ایک دوسری نسل تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی تو وہ عرب میں تھی وہ اسی طرح وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا رہے تھے اب ریزلٹ ان میں کیا ہوا یہ دیکھئے انہی کی ہسٹری یہ خود بائبل کے اندر ہی پوری ہسٹری انہوں نے لکھی بھی ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام اور ان کے جو صحابہ کرام یوشے اور قالد رضی اللہ نمہ ان کے زمانے میں ایسی فتح ہوئی تھی کہ پورا فلسطین ان کے ہاتھ میں آگیا تھا اب یہ 1300 to 1200 بی سی کا پیریرڈ ہے اور اس حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ لیجئے اور آپ اسے میچ کرنے قرآن مجید کے بھی احکام آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ لیجئے سیم وہ یہ کہ میرے حضور تم غیر معبودوں کو نہ ماننا یعنی شرک نہیں کرنا آپ کسی بھی چیز کی صورت کا خواہ اوپر آسمانوں میں یا نیچے زمین پر یا پانیوں میں ایسا بھتنہ بنانا کسی بھی چیز کا بھتنہ بنانا اپنے چاہے آسمان زمین پانی کسی کی بھی کوئی چیز کو نہیں کرنا تم خدا اپنے خدا کا نام بری نیت سے نہ لینا کیونکہ جو اس کا نام بری نیت سے لے گا خدا اسے بے گناہ نہ نہ اللہ کی شریعت میں کوئی حکم نہیں اور ہم اسے اللہ کی شریعت بنا دے اسے بدت جسے کہا جاتا ہے اس سے روک دیا گیا ثبت یعنی ہفتے کے دن کو یاد سے پاک رکھئے گا چھے دن آپ محنت سے کام کیجئے گا اور ساتھوہ دن اللہ کی ثبت ہے اس دن نہ تو آپ کوئی کام کریں گے نہ آپ کا بیٹا بیٹی نوکر نوکرانی چپائے اور آپ کے مقیم مسافر کوئی کام کریں گے تو ایک دن اللہ نے یہ کیا کہ خاص آپ کی ایتھکس کے لیے آپ نے بلکل اتقاف جیسی حالت میں رہنا اور ہمارے لئے اللہ نے وہی رکھا جمعے میں لیکن ہمارے لئے اب گھنٹہ ہی ہوتا ہے تو بس وہی ہے کہ اللہ کی عبادت کٹ ہے اور باقی آپ جو چاہے کریں پھر فرمایا کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا اور تمہاری عمر اس ملک میں جو اللہ تعالی تمہیں دیتا ہے اس کو دراز ہو تم پہ برکت ہو کہ اپنے ماں باپ کی کرنا تم اپنے پڑوسی کے خلاف کوئی جھوٹی گوائی نہ دینا یعنی کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا کسی پہ جھوٹ گوائی نہیں کرنا اور پھر فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا تم اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا اور نہ اس کے غلام یا کنیز کا نہ اس کے بیل یا گدے کا نہ کسی اور چیز کا سبب خود آپ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آپ کر لیں تو سیم وہی حقامات آپ پہ بھی مل جائیں گے ہمارے لئے بس سوڑا سفر کتنا آیا کہ جو ثبت ایک دن عبادت کتا وہ ہمیں صرف ایک گھنٹے کا یا آدھے گھنٹے کا کر لیا ستنے بنا باقی سب احکامات ہوئیں اچھ آپ دیکھئے اس پہ بنی اسرائیل اس پہ عمل کرنے لگے ان میں کوئی تاثب نہیں تھا سٹارٹ میں قبائلی ریاستیں بنی اور پھر قضاء یعنی ججز شروع ہوئے تو پھر شکست بھی ہوئی تھی یہ 1200 to 1000 بی سی کا پیریٹ ہو گیا لیکن پھر انہوں نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ کے حکامات پہ عمل کیا ایک دوسرے کے ساتھ ایتکس پہ رہے تاثب کو چھوڑا تو پھر حضرت فالوت رحمت اللہ بنے پھر ان کے بعد حضرت دعود اور پھر سلیمان یہ پیریٹ 1000 to 930 بی سی کا ہے تو یہ دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بنے اور وہاں سے پھر یہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو پہنچانے لگ اس کے بعد پھر انہوں نے احرافات کیا تو پھر ان پہ ایک صدا بھی آئی یہ عراق میں ان کو 600 200 to 400 بی سی کے زمانے میں غلام بنا دیا گیا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے کی تو پھر ان کو ٹھوک صحیح ہو گیا سلسلہ ذل کرنین رحمت اللہ جب وہ بادشاہ ایران کے بنے تھے تو انہوں ان کو آزاد کیا تھا لیکن پھر انہوں نے انہیں رفات کی اور یہی ٹین کمانڈمنٹس میں عمل نہیں کیا حضرت عیسی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے بعد پھر ان پہ مسلسل غلامی کی صدا ہے جو سکس ٹوئنٹی نائن سے آج تھا اس کے لئے آپ یہ دیکھیں کہنے کو تو کہ اسرائیل ان کا ایک ملک تو بن گیا لیکن وہ انڈر امریکہ کے انڈر ہی رہتا ہے کہ وہ حضرت عیسی صلی اللہ تو یہ ایک ایگزیمپل کیوں ہے کہ وہ ان میں تاثب آیا لڑائی جگڑے ہوئے تو اپس میں یہ ریزلٹ آیا اور اپنے یہاں دیکھیں تو ہمارے ہمارے یہی تین کمانڈمنٹس ہیں تو ہم میں دیکھیں کہ سٹارٹ میں ہم نے جب نیکیاں کی تو پھر دیکھیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریٹ سے اروج کا پیریٹ آیا اب یہ سکس ٹونٹی ٹو سی کلندر سے دیکھئے اور یہ ایٹ ہنڈرڈ ففٹین نائن ہنڈرڈ کے آسپاس ہم اپنے اروج پہ رہے لیکن ہم نے اپس میں فرقے کی ہم میں تاثب آیا تو دیکھیں الگ سلطنتیں بنی نیچے ہو گئے اور یہ خاص طور پہ بہت بری حالت 1100 کے آسپاس ہوئی پھر بہتر حالت ہو گئی چلو ہم نے تاثب کم ہوا کچھ بہتر حالت ہوئی لیکن پھر ہم نے دوبارہ میں پھر ہمارے ہا لڑائی جگڑے ہوئے تو پھر یہ تاتاری یلغار جو مغل منگولوں کی یلغار آئی اور پھر بڑے جوتے بڑے میں پھر ہم نے دوبارہ تاثب ذرا ٹھیک ہوا تو پھر ہم نے ایک اچھے طریقے سے دعوت پہنچائی تو خود منگول جو ہے وہی مان لائے تو ہماری حالت بہتر ہوئی ہے لیکن پھر ہم نے دوبارہ فرقے بنائے پھر لڑائی جگڑے ہوئے تو پھر ہم آکر بلکل زوال کی حالت میں رہے ہیں اور یہ 1920 تک کے زمانے میں بلکل آئے اس کے بعد 1920 سے لے آج تک پھر ریکوری کا پیریڈ تو کچھ بہتر ہے کہ پھر بھی ہم آپس میں لڑتے جگڑتے رہے لیکن اب آکے حالت میں آ رہے تو جناب یہ ہے تو آپ دیکھئے کہ جو بلکل سٹارٹ میں ہی ہم نے ایک جنت کے راستے کے لئے ایتھکس کا خیال کرنا ہے اور اگر جہنم کو سیلک کرنا تو اس کے لئے یہ کرنا تو اس میں سے دیکھیں یہ تاثب بھی اس کا ایک حصہ ہے تو لے لیجے جو بھی آپشن پسند آئے اور ریزلٹ پھر یہ آنا تو جناب جو بھی کوئسشن آپ کے ذہن میں بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجے جزا اللہ خیر وحسن الجزا